ناشیرِ علمِ علی زندہ بار زاکیرِ فت نبی زندہ بار ناشیرِ علمِ علی زندہ بار لکنو شان تیری صالق ماہر کا قرار اعوذ باللہ من الشیخدون اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم خطلت الحسین صحابہ وعلا دیوان سارے سب ہی سماعت کرنے والے مومنین کو سیشو اببہ زیتی کا آدھا برزہ مومنین ماہ محرم یعنی ایامِ عزا کا مہینہ رفتہ رفتہ گزر رہائے تازیہ علم جھولہ تابوت اور تبرکاتِ عزا اپنے آپ میں عزا خانے کے رونق بڑھا رہے ہیں ہر گھر سے صدایِ یا حسین جاری و ساری ہے اسی یا حسین کے صداوں کو اپنے مخصوص انداز میں مختلف انجومن ہائے ماتمی منفرد انداز میں اپنے اپنے لہجے میں بیان کرتی ہیں اگر شہرِ عزا لکنو کی بات کریں تو یہاں انجومنوں میں نوحہ خانی و سینہ زنی کا سلسلہ دو ماہ آٹھ دن لگتار شب بھر جاری رہتا ہے انجومن ہائے ماتمی ایک عزا خانے سے دوزرے عزا خانے میں شرکت کر کے شہردادِ سلام اللہ علیہ کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرتی ہیں ناظرین شہرِ عزا لکنو کی انجومنوں میں آج ہم ایک ایسی انجومن کی بات کریں گے کہ جن کے نوحوں سلام میں کشش دیکھنے کو ملتی ہے جن کے نوحے سن کر مومنین عشقبار ہو جاتے ہیں فریاد ہے فریاد میرے چچا باس بچہ رب آپ کا یہ سب ہی مقبول لوہیں ہر مجلس کے بعد آج بھی پڑے جاتے ہیں جی ہاں آپ نے پہچانی لیا ہوگا میری مراد ہے معروف انجومن انجومن رضا حسین اور انجومن کے صحبہ بیاس آلی جناب فیاض صاحب سے جناب فیاض صاحب نے اپنی پوری عمر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام میں صرف کی ہے آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بہترین سال جو آپ نے ذکر حیل بیت علیہ السلام میں گزاری جناب سلام علیکم سب سے پہلے میں اور میری ٹیم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے کچھ وقت ہمارے چینل کے لئے نکالا جناب سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ صحبہ بیاضی کی طرف کیسے رجوع ہوئے اور پہلی بر آپ نے نوحہ کس عمروں میں اور کہاں شروع کیا میری پیدائش دس سات چوالیس کی ہے سن اٹھاون میں تیرہ چودہ سال کی میری عمر ہوگی اور مجھ کو اسٹول کے اوپر گول میں اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا تھا وہ میری شروعات ناسر رضا انجون میں تمام رات سے وچرن میں تھا ضعفیگن میں رہتا ہوں رات یہ صدر صاحب کا نوحہ نکلا تھا اور میری شروع شروع صحابہ بیاضی تھی اور میں وہاں کا منظر آپ کو بیاد نہیں کر سکتا ہوں جو قیفیت وہاں تھی رونے والوں کی اور گلیوں تک روک روتے ہوئے نکلے نوحہ کے بعد اور اس زمانے میں وہاں میڈل دیا جاتا تھا صحابہ بیاد کو چاندی کا اور ایک بٹوار دیا جاتا تھا اس میں گھوٹا ہوتا تھا اور وکٹوریا کے تانوے کے سکھے ہوتے تھے پانچ اس ٹائپ کے سمجھ لیے سو پانچوں روپے سمجھ لیے باہر قیف یہ کہ یہ مجھے دیا گیا اور میری ہوتلہ عبزائی وہیں سے ہوئی اور وہ منظر جس طرح میں سوچ لیتا ہوں رکت کا یہ معلوم ہو رہا تھا کہ عورت مرسہ وشتنا روی جیسے کوئی جنالہ گھر سے نکلنا ہو بس میری جذبات وہیں سے اس طرف ہوئے پہلے میرا روزان جو تھا وہ دوسری طرف تھا آواز میری اچھی تھی میں انگلی شکلہ کالیج میں پہلتا تھا اور انتاک چھڑی وغیرہ آپ لوگ جانتے ہیں جس کو کہتے ہیں جھ گھر گھر کالیج میں پہلتا تھے تو وہ جت초 بھی جفشن ہوتے تھے کالیج کے آواز ہماری ترانوں میں اچھی تھی جہاں پہ مطلہ ہوتا تھا اٹھا سٹیج پر اٹھا دی جاتے تھے تو ہمیں پڑے وہاں گول بینٹ میں میڈل کافی ایوارڈ وغیرہ ملے جو کالیج میں آج بھی یادگار نہیں لگے اور کافی مجھے سارٹیفیکٹ ملے اور انہی سارٹیفیکٹوں سے مجھ کو کالیج جو تھا میزک کالیج جوائن کر رہا تھا میرے والد صاحب جو تھے وہ سومو سلاک کے پابند تھے انہی کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا لڑکا جو ہے اس کا رجحان کئی فلمی دنیا میں نہ ہو جائے تو لہذا انہی نے فوراں پرنسل صاحب سے جائے کہا آج ہے آپ میرے رلکے کا نام اس کو سے کاٹ دی کہنے کیوں کیا ناراضی ہوئی ہمارے خاندان میں کوئی دھاڑی مراسی نہیں ہے انہا آپ کالیج جوائن کر آئیں گے کل ان کی خواب دیکھیں گے ان کو لوگ سبق بتائیں گے بمبئی کا تو لہذا یہ کہ ہم قطعی کہنے نہیں آپ کے مرضی نہیں ہے تو قطعی ہم نین کو سکھوائیں گے مہارا لہاں سے پھر ہمارے والد صاحب نے ہمارا جو تھا وہ ادھر ٹانکیا والی صاحب کا نام کیا تھا بیٹ اجیزہ بیشکار انہی کے نام سے شبیداری ہوتی تو بس سن اٹھاون میرے ہاتھ میں بیاد آئی اور تب سے میری اور میں پورے ویعدے کراتا ہوں ہم لوگ محسوس کرتے ہیں مطلب ہاں اس وقت جو سینئر صاحب کے لکنوں میں ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ تھی دن میں آپ لوگ کا انجمن کا کافی لگا ہو چکا ہے اور حالات سب جانتے ہیں جو سینئر ہو جاتا ہے تو وہ بستر پلیٹتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ ہم کو جگا کے لیے جائے 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 اور ہمارا مطلب یہ ہے یہ ہے فرش ادا اور یہ خلوص کی بارگاہ ہے بلکل بلکل اس میں مولا کو اللہ کو تقبول نہیں پسند ہے بلکل نہیں پسند ہے ہم آج بھی وہی سیکل ہے اور اسی سیکل سے کہیں پر لڑکے نہیں پہتا رہے ہیں تو ہم سیکل سے چل جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی لینے آئے میں پہلے اپنے ڈریس پہن کے سیگریٹری کے دروازے پر پہ گئی رہتا ہوں بلکل اُلٹا حساب کتا ہے ہماری سوچ دوسری نہیں کہ ہم اپنی رندگی میں انجمن کو کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پیروں پر یہ نہیں کہ ہماری واہ واہ وہ تو مولا خزمت سے مولا نتی بزن ہم کو کرولو اربو رفعہ کے بیجنس کرتے ہیں آج ہم اپسی گن سائیکل سے جاتے ہیں تو ہمیں آب تھک جاتا ہے اور لوگ کاروں سے جاتے ہیں نہیں سلام کرتے تو یہ ہودہ چیتی دیویز اس دات میں مولا کی بے شک بے شک میرے باہر سمجھ رہے ہیں باہر کہیے کہ ابھی آپ سے میں نے بتایا تھا کہ بیٹیا کے ہمارے بھرتی ہے لہذا ہم تھوڑا جیٹ ہو جائیں گے تو وہاں جب گئے تو جیسے ہم گئے وہ ایسے سب کھڑے ہوگئے گیٹ کی پر جتے تھے ہرے خانے آپ کیسے ہرے پیازوہ یہاں بتائیے کیا ہوں تو جانے آنے وہ بڑی پریشانی رہے کرونا والا وہاں چل رہنا کہنے لیں نہیں چاہے لوگ ہوں پیازوہ کے روکنی جائیں گے یہ شرپ مولا کا دیا تو ماشاءاللہ پہچان سمجھ لیے ایک طرح سنگیمن کی ہے مگر یہ ہے کہ اس میں تقبر نہیں پسند رہنا مولا کی خدمت چطہ بہت چل کیا بستہ لیے گا شخصیت ہونا چاہیے پہچان ہونا چاہیے آپ لوگ پہچان کیسے بن گئی مولا کی در سے مولا کی در مسائب فضائل اور بچپنے سے مہے بھلا بھلا دیکھا ہوں تو یہ رہا ماہور اور اتفاق سے ممبئی جانے کا بھی میرا ماہور رہا تو یہاں چوتر میں جب بند ہوئی اداداری تو ہمارا کیسٹ جاتا تھا پہلے وہ ٹیپ چلتے ٹیپ چلتے تھے تو ہاں وہ نوحہ جو نکلے وہ یہاں بھیجیا کیے تو ہر لڑکا جو تھا لکنوں کا فیاد بن جاتا تھا وہاں اور خوجہ بورا کیا جانے کہ کون فیاد ہیں باہر کیسے جب چوتر میں اداداری یہاں بند ہو تو کہنے آپ تو اشرہ چیلم آپ کا بند ہے آپ تو آپ کو وہاں پبلک میں مطلب رہنا نہیں ہے تو لہذا یہ کہ یہاں کم عاملہ کھلا ہوا ہے یہاں آپ آئیے یہاں سب کو اشتیاق ہے خیر میں گیا وہاں اور مجھے بھی اشتیاق تھا کہ وہاں کم اور ہم دیکھو بڑی تعریف سنی تھی خیر اس کے وہاں جناب جھگلے ہونے لگے ہرے پیاد بھائی آئے پیاد بھائی ہوں کہہ رہے ہمارے کھڑوی ہیں میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ کیا ایسا ہے کہ میں ایک سینیر ساہی بیاد اور میں یہاں پر آیا ہوں یہ بتائیے کہ کس انجیمن میں لکھنو کے جو یہاں پر آئے ہیں رہنے والے اپنے کاروباری سلچلے میں وہ کس انجیمن میں کہنے وہ امامی انجیمن میں تو سب کے چہرے اڑ گیا تو ہم نے کہاں ہم اسی انجیمن میں کھڑے ہوں سب شکل میں ہی دیکھنے لگے جس میں لکھنو کے لوگ ہیں ہاں جس میں لکھنو کے لوگ ہیں ہم نے کہاں آپ نے تو ایسا پیسلہ لے لیا کہ سب بالکل ہی راستہ ہی ختم کر دیا ہم نے کہاں نہیں آپ لوگ شریک ہوئیے مولا کا نام ہام ہے مگر ایک بات ایک اور شر سن لی ہے میں وہ ہی پڑھوں گا اور دوسری چیز یہ کہ میں سینیر ساہی بیاد ہوں میں کسی دوسری انجیمن کا نوانی پڑھوں گا بھلے ہی مجھے پسند ہے بھلے ہی ہٹ نہ یہ میں نے شرط لگا دی بہرحال یہ سب باتیں ہوئی ان کو ہوئی خیر وہاں اب اس کے بعد جناب یہ مغل صاحب کے امبالے میں ہم پڑھ لئے تھے وہاں کے قصہ بتایا بھلا مجمع تھا سب سن رہا ہے ہم مطلب نہ بینیانوں ہیں خیر تو وہاں ایک فلم بھی ڈیریکٹر ہے سلطان احمد خان ان کی فیملی بھی وہاں سن رہی تھی تو تین چار دی وہاں ہمیں فرصتی نہ ملے رات ہو دن مطلب وعدے کرائیے اس کے بعد مطلب تو آواز بالکل ہی تھک گئی پستہ ہو یہ ہماری آواز مولا کا کام انکار کر نہیں سکتے بار کیف یہ کہ عزت ایسی ملی جیسے مانو کوئی منسٹر یا کوئی مشتہد اتر رہا ہے بیشل اس در سے جو ایسی عزت ملیتی ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں منظر خیر بہت حراب سے رکھا ہے جناب وہ عزت یہاں نہیں ہے جو وہاں پر ملی مطلب زندگی گزر گئی ہے ہمیں سمجھ لیے مگر یہ ہے کہ گھر کی مرگی لکاہوز کی پر پر نہیں گئی تو وہ وہاں پر ہمیں محسوس ہوا کہ انجومن کا وقار کہ دولت آجم پیچھانے گئے یہاں تک آگئے تو ان کی فیملی تین شار دن یمپالا گاڑی سے آئے خوجہ مزدید ہمارے سالے صاحب الیکٹریشن تھے وہ وہاں انتظار دیکھیں اور وہ بھی کھانا بنوایا ہم کھانا ہی کھانا ہی نووت نہیں ہوتل ہوں میں گودا جائیں صاحب کی رہ کہنے آپ سے تو ملاقات نہیں ہو رہی نہ ہمارے گھر کھانا کھا رہے ہیں نہ آپ ٹک پا رہے ہیں تو یہاں پر وہ تین دن سے واپس ہو رہے ہیں ایک گاڑی آتی ہے وہ پوچھ پہ چلی آتی ہے اب کو ہم نے کہا اچھے چلیے بھئی آج نہیں ہم کئے بجے آئیں گے بتا دو مستعمان یہاں پر آ جائیں گے ہم جائیں گے نہیں وہ آٹھ محرم جنب عباس کی تاریخ تھی اور وہ گاڑی آئی ہم لے گئی تو وہ جب مجھے لیے جا رہے تھے تو میں نے کہا دیکھیں ایک بات سن لیے ہم یہ نہیں معلوم نہ یہاں کے ہمیں رستیں معلوم ہیں آپ ہمیں کہا لیے جا رہے ہیں کہنے لے ہم باندرہ اس لیے جا رہے ہیں ہم نے کہا کہ دیکھیں ہمیں یہاں پر مشالوں والا جلوز جو ہے تو آن روڈ یہ میرا پہلا داخلہ ہوگا مجمع میں تو میری انٹری بہت ضروری ہے سب کو مشہور ہو یہاں پر ہو گیا ہے کہ وہ آئے میں ہے اور اگر میں یہاں اپسنٹ ہوا نہیں ہوا تو پھر جیسے اور لوگ آتے ہیں اسی طرح میرا نام بھی لکھا جائے گا اسی گنتی میں کہیں نہیں نہیں ہم آپ کو ٹائم سے چھوڑ دیں گے خیر ہو تو ہم جب وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ گنگا کی سوگن گولڈن جبلی سلطان احمد خان فلم ڈائریکٹر خیر وہاں جا چھا آپ یہاں لے گئے ہیں خیر پہ آپ بہت جائے گئے خیر اب میں وہاں تو مولا کے ہی تو جا نہیں ہے خیر وہاں نظر کہیں تھے احت امام تھا تو وہاں نظر بات انہیں نے کہا کہ وہ ہماری فیملی بے چاہن ہے آپ کے نوحے سننے میں وہاں مخلطہ کہ ہم بارے مہنی آپ کو سنا تو ہم نے کہا کہ اچھے کھنے اسی لئے کئی دن سے گاڑی جا رہی تھی آہ نہیں سم ملاقات ہو پاری تھی خیر اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں نظر میں نوشاہ صاحب بھی حیروض خان بھی ممتاز بھی نام سنے تھے مطلب صورت سامنے آشنا نہیں تھے نہ وہ ہماری تھے نہ ان کے تھے یہ واقعہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو میں بتا رہا ہوں وہاں جناب ایسا ہوا کہ وہ کہنے لگے نوشاہ صاحب آپ لکھنے کو تشریف لائے ہیں ہم میں بھی ہشتیاق میں آیا ہوں کہ کچھ دنیا آپ سے سنو کھنا ہو سنو تو ہم نے کہا لیکن ہماری آواز تو بلکل تھک گئی ہے اور بلکل آواز کام ہی نہیں کر رہی ہے یہ حالات ہیں چکہ ہمیں رشت ملنی پا رہا سو پانی رہا کھنے لے ایک بات کہوں میں نے فرمایا آپ ہمارے بڑے بتائیے کھنے لے کہ جو یہ آپ کی پڑی آواز میں درد ہوگا آپ اس آواز کے لئے ترستے رہے ہیں وہ درد نہیں آ پائے گا سہجر بے کے بات بتائیے گی ہے تو کھنے لے آپ سنائیے ہم سنیں تو پہلے ہم نے سنائیا ان کو سکینہ کا یہ نوہ تھا میرے بھائیا چلے اس کے بعد ہم نے پھر سنائیا ان کو مدد کے لئے اب تو آجا ہوگا خیرد صاحب کا خیرد صاحب کا سکینہ والا بھی نوہ خیرد صاحب کا مدد کیا اب تو آجا بابا یہ بھی انہی کا محلوم کا صد صاحب کے آز انہی کا ہم لوگ پڑھی رہے تھے آپ کو معلوم ہے اس کے بعد یہ عباس تم کہاں ہو یہ تیسرے کہنے آج جنابی عباس کے حال کہاں پاس کوئی نوہ آئے میں نے کہا ہاں آئے کہنے آج تاریخ ہے سنائیے تو کنے لے کہ یہ بتائیے پہلے جو دھن تو بھلال بھلال آسو گرنے لگے ہم لوگ سمجھ لیے باران جاری کنے لے کچھ میں آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں میں پوچھے کنے لے یہ بتائیے پہلے دھن جو آپ نے سنائی سکینہ کہیں نوہ میرے بھائیہ چلاؤ یہ کس کی بنائی میں نے کہی یہ جو ہے آین علی صاحب تھے ان کے لڑکے ہاں بلکل مجھے معلوم ہے منہ ان کے لڑکے تاجدار صاحب وہ ہم لوگ کی قادمی آویجیہ کی بھی دھنے بناتے ہم لوگ ان سے بنواتے یہ ان کے بنائی ہوئی ہے اے تاجدار اتنا آگے پڑ گیا تو اس کے بعد کہنے لے کہ دوسرا جو نوہ آپ نے پڑا تھا مجھے کیلئے اب تو آجا بھابا ہم نے کہا یہ ہمارے استاد بھی ہیں اور بہن بھی ہیں اور میں میری چھوٹی بہن ہے میں رشتے بڑا ہوں مگر استاد کا درجہ ان کو دیا ہوں اگر انہی کہہ دیا کہ یہاں پہ یہ نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا باہر کہف یہ یہ دھن ان کی بنائی ہوئی ہے اور انہی نے مجھے بیعات دی ظاہر ظاہر ان کا نام تھا اور آج میں آپ تک آیا ہوں یہ ہونی کہ جی بات یہ ہے اور نے تو میری دنیا بدلی ہوئی تھی کہنے لے کہ یہ تیسری دنیا آپ نے سنائی تھی یہ کس کی بنائی ہوئی ہے اب میری بولتی بن میرے ہوتھ نہیں کھل لائیں چک خاموش کہنے لے اس میں آپ خاموش ہوگئے یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے دیکھیں آپ دستخان بیٹھے میں مولا کی لہذا آپ بتانا پھر دنیا ہم نے کہا آپ نے ایسی بات کہ دی تو کہنا پڑ لہا ہے یہ ٹوٹی ماری میری جوڑی جاری دنیا کہنے لے ایک چیز آپ سن لیجیے یہ وہ دنیا آپ نے سنائی ہیں ہم لوگوں کو جیسے ہم لوگ میں گائکی ہوتی ہے پرانے گانوں کی لوگ سیکلیں اور موٹر سیکھنے روک دیتے ہیں اگر پرانا گانا چلتا ہوتا رستے میں گھاڑی روک کے سننے لگتے ہیں کہنے لے کہ ہم جیسے فلم دنیا کے لوگ کو آپ نے رولا دیا یہ موٹی رہے ہیں آپ کے جانے بعد بھی زندی میں چلتے رہے ہیں ان کا وزن کم نہیں ہوگا کیا چیزیں سنا دیا ایسے سے آنگ سنا دیئے کہ میں سمجھتا ہوں ناظرین فیاض صاحب بہترین باتیں بتا رہے تھے اور اسی بیچ میں انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے صاحب زادی بلنامپور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ جلد جلد شفا ان کو ملے اور جناب میں نے آپ بچپن سے صاحب بیازی کرتے دیکھا ہے صاحب بیازی کے جو حق ہے ماشاءاللہ آپ خوب ودا کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیسا منظر رہتا ہوگا جب آپ کے سینئر صاحب بیازی کرتے ہوں گے کوئی واقعہ جو آپ کے زندگی زمانے بیت المال کیسے کا منظر بتا رہا ہوں کہ خن کن جی کیسے ان کو نوٹو کی بچھار ہوتی چورہ ہوتی یہ منظر میرا دیکھا ہوا ہے اور کیا کہنا ان کی صاحب بیازی کا بس سے وہ قص تھوڑا تھا قص دیکھ ہوئی تھے اور جب ان ہمیں صاحب بیازی دی تو وہ مطلب یہ پھر انہیں صاحب بیازی نہیں زندگی آدمی بہت تھے تو ہم نے سوچا یہ ہم دونے بناتے تھے تو باہر کی انجمن بنا بنا دے دیتے تھے کہ کسی وقت کوئی وقت ایسا بھی آئے گا ہم کو بھی سوال کریں کہ آپ سینئر صاحب کیا کیا تو خیر ہم نے سوچا کہ انہیں نے ایک رنگ دیا شہر لکھنو کو زاید حسین نے انجمن حائمات امین مانتی دونوں کے معاملے میں رضا حسین کو وہ کہیں وہ بھی نہ چھول دیں میں آگے آجا جاؤں تو میرے پہلی دن چودہ سال کے اوپر کی عباس تم کہا تھی جس کی تاریخ ہم نوشاد صاحب نے پھر میرے دنیا آگے آج بھی انٹرنیسٹل دنیا جیسے آپ کو پسند ہے ویسے وہ اپنی جگہ پر ہے مگر ہمیں بڑے ڈر کے خوف سے حسین سید پیچھے پڑ گئے کہ آپ کو مولا واضط خانے سامنے آپ کو دونوں مجھے پسا ہے انہیں نوہ رات میں کہا ہے ہم 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 سی تاریخ کا نوہ سنانا ہے بڑی رکعت ہوئی ہم والدہ سب بزرگانی اتنی ہے اس کے بعد سے ہم نے بہاری ان جمنوں کو دونیں ہم دے دیتے تھے اور اپنے استاد کے سامنے نہیں بتاتے تھے آج ان کے مرنے بعد پورا فل کمانڈ ہم نے کم از کم پیتالی دونے بنائی اور ساٹھ پیسٹر دونے اس گلے میں بھی ہیں ماش اللہ ماش اللہ مو مولا نے صلاحیت دی کہ مجھے سب یاد رہتی میرا محرم سال و سال لیں ختم ہوتا ہے میرے وائد بھی کہتی کہ محرم سال سال رہتا ہے میں نے آپ پیس دیکھ کچھ میرے ساتھ بھی ہے ہم ہم رہتے ہیں کہ محرم نہیں ختم ہوتا ہے اب جیسے کوئی خیال آیا جب رات میں سکون تنائی ہوتی ہے تو مولا کی خدمت میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نئی بات آتا ہو جائے سامین سامنے مہجمہ آتا ہے کوئی آتا نہیں ٹکتا ہے جب تک کوئی آت چیز ہم نے پیش نہیں کریں تو ہم زہد بھائی تو وہ مقصد یہ ہے کہ ان کا رنگ بنانے کا لگ تھا ہمارا راغ راغ نہیں رہا ہم شروع سے بچپنے سے ہمارا ہمیں اسی سارٹیفکٹ پر نوکنی ملی یہ جو ہمارے کوئی سمیلن وغالی سارٹیفکٹ تھے اسی وہ مجھے نوکنی گیا مرزا غالب کے ہمارا رکیشن آلے ایک غزہ تنا دیئے تو وہ یہاں دیا تھا انہی نے وی ان سی نہ تھے قائد تھے وہ اردود آتے تو کنے لے رہے تھا آپ کے سنا دی میں سنا دی میرا سیلیکشن ہوگی یہ مولا کر دی جو گزری ہیں باتیں اختاروں میں میرا کام کوئی رکا نہیں سات بیٹیاں مولا نے دی سات وں شادیاں سب اپنے گھر کی سب گورنمنٹ سرویس میں کوئی ریلوے میں کوئی پچیلی میں مولا کر گا سب مولا نے ہم وہ جناب ایسے ہوتا ہے کہ آپ خدمت مولا کرتے ہیں تو کوئی کام رکاوٹ نہیں ماشاءاللہ زائد صاحب کی دنیں میں نے سنی ہیں ہماری انجومن کی ہندوستان کے مختلف گوشے میں پرسہ پیش کرتی ہے ہمیں بتائیں کہ لکنو میں اور دوسرے شہروں میں کیا فرق پایا جاتا نوحے اور خاص طور سے لکنو کے جمنوں کے نوحے کی کیا ہم نے باہر جانے کے بعد یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے لکنو میں تو آپ بھی صاحب ہوئے ہیں آپ نے کوئی بہنیا نوحہ پڑھا تو گریہ ہوا مومن نہیں گریہ اور ہمیں جب تک گریہ نہ ہو مقصد ازائین جاگ نہ بیتا رہے تو باہر یہ چیز ہم نے نہیں دیکھ شکل ہے وہ بہن ہمیں پسند نہیں آیا ہمیں لکنو آج بھی زندہ آباد رہے پڑھ رنے کا لسف آپ کو ملتا ہمیں ملتا دونوں چیز ہم لکنو کا لکنو حقیقت میں نے کہ آپ کے نوحہ بہت مقبول نوحہ ہے فریاد ہے اور مجھے بھی کافی پسند ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ کس سن میں لکھا گیا اور ان کے شاعر کے بارے بتائیں اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ کچھ بند ہمیں سنا دیں دیکھیں یہ جب ہمارے خرص آپ کا انتقال ہوا تو ہماری انیومن بہت پریشان ہو دیکھیں انیومن میں دو ہستیاں ہوتی ہیں ایک شہر ایک سالے جب یہ جو آیا اس کو اگن تو جانا ہے جب یہ گزرتے ہیں تو انیومن بہت بلا دھچکہ پلتا ہے یہ آپ نے محسوس کیا زفر ایمان کو دیکھا ہوگا زفر ایمان دیکھا ببو صاحب ہمارے کازنیات دیا اس کے بعد وہ بات نہیں پیدا ہو پائی اچھا اور اسی طریقے سے مانگلوں نے سمالی تھے انجوان وہ بچارہ وہ بھی قید اکھل لڑکا تھا وہ سمالا تھا اس کے بڑا افسوس سال جیسے بدھو ایچی شخصے سے نکل گئیں جن کی کمی پوری نہیں مگر آج مجھے یہ کہنا نہ چاہیے میں بہت ڈڑھتا ہوں کہتے جب گزرے تو آپ ان سے بہتر جانتے ہیں ان گزرگوں کو ہمارے زہد بھائی کو بھی جانتے ہیں دولارے بھائی کو بھی جانتے ہیں یہ سب سلام لاتے تھے کلام لاتے تھے محنت کرتے تھے ہم پڑھتے تھے یہ سب وہ لوگ کرتے تھے اس کے بعد اگدم سے میروں پر ذمہ دارے پڑی دھونے بنانے کے بھی اور انجومن کو سمال لے اور ظاہر بھائی نے جو ایک رنگ دے دیا تھا شہر لکھنوں میں وہ پکانلہ بہت مشکل تھا میری بات سمجھ ہیں آپ انجومن چلا رہے ہیں اتنا تجربہ ہو گیا گاڑھ ٹیری کارڈ کا پیمن نہیں لگ سکتا ہے تو ہم نے اپنے گھر سے جس طریقے موجودہ حالہ چلنا ہے جو پبلک پسند کرتی تھوڑا سا درد بھی ہو تھوڑا سا راگ بھی ہو دھونوں میں تھوڑی سی ہم نے وہ بات پیدا تو ہم نے اپنے اس تاتھ سے تھوڑا سا رنگ بدلا وہ سمندر تھے ہم ان کے آگے کچھ نہیں مگر وہ چیز جو تھی اس سے ہم نے اپنے انجمن کو ہمارے سگریٹی سے انہیں نے کہا سرور صاحب انجمن کو دیتے ہیں ہم کہنے لے بزروروں میں بات ہم دیکھ رہا انجمن یوں جا رہی ہے اس اندار میں انہیں نے بتایا تو کھنے فیال بھائی کہ ہماری محنت ہیں انہیں کوئی ہم لوگ میں کمی نہیں محسوس ہونے دی اور ہم لوگ اسی طریقے سے جد کمی تو بلکل نہیں محسوس ہی ہے اور یقینا اس وقت جو مرومین ہیں ان کی روح اشاد ہوگی آپ کے داداری کو دیکھ کے آجر سواہ آپ کو ملا دوسری چیز یہ اب جب خرد صاحب میں انتقال ہو گیا تو ہم لوگ بہت پریشان کہ صدر صاحب کو ایک رنگ بنائی تھا خرد صاحب کو لائے تھے اور جب نوہیت ہماری فام پر آتی ہے تو ہمارا شاہر گزار جاتا ہے ہماری انجومن ہمیں شروع صاحب آج ہمیں نوہیت چوکرہ سلام مطلب اور حسن صحید وغیرہ پلتے تھے وہ تیور الگ ہوتے رولانا بہت مشکل ہے آپ سمجھ لئے تو حسن صحید کہتے رولانا کام تمہارا ہے وہ ہم نہیں کر پائیں گے سلام نے گا تمہارا ہم کر پائیں ایک دور ایسا گزراء آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ بڑا گھر بڑا ہے اب شہر ایسا پکڑیں جو انجومت کے مجاز کے صاحب کو ہمارے بزرگ چلے آرہے تھے تو زہد بھائی نے کہا یہ کہ یار ایک بچوں کے انجومت پڑھ لئی تنظیم حسین ہی کون ہے وہ شہر صاحب وہ یہاں رہتے ہیں اور ان کا کنام تھا اور اچھا کنام تھا میں کچھ شیر کھڑے ہوکے سنے تو بھائی صاحب آرہ کہنے لگے دوسرے دن میں کہ لئے ان سے ملاقات کی جائے ان سے رابطہ کہن کہ جائے وہ غزل کے شہر دیکھیں تو انہیں نے فریاد ہے فریاد یہ کرے ایک توفہ لائے شبیداری میں آیا کنے لی اچھا کیا ہے تو زہد بھائی کو پچھا دیا کنے لی یہ توفہ ہے کرتی تھے لہنم ناشا اور یہ توفہ ہے اس کے دن بنائیے زہد بھائی یہ پچھاتی میں نوہ نکلا ہے اور اس سے ایک مہینہ پہلے یہ تین چار ہفتے پہلے ہماری شائر پچھاسی میں نکلا ہے اور پچھاسی سمجھ لیے کہ ہم پہلتے چلے آ رہے ہیں 35 سال ہوگا ہے اور دس سات چوالی سی میرے پیدائش ہے ست سال میں اس وقت بیٹھ ہوں اس کو مولا مطلب یہ ہے کہ بہت پام پر ہیں لندن تک کے سمجھ لیمان اب آباز تم کہا ہو یہ پریہ ہے پریہ بہت پہلے پہلے پرانے پرانے مطلب یہاں کے نوعی تھے وہ مطلب گئے پہلتے تھے اب پاکستانی اسٹیل الگ ہوئی تو غالباً انجمن رضا حسین کو اگلے برس سو سال مکمل ہونے تقریباً کافی فخر کا مقام ہے ان حضور کے لیے جنہوں نے انجمن کی بنا کری اور یہ عظیم کار انجان دیا اور اپنے نسلوں میں ولایت علی اور محبت امام حسین علی سلام جاری احساری رکھا یہ سو سال یا یوں کہوں کہ ایک صدی مکمل ہونے والی ہے اس درمیان آپ نے اپنے بزرگوں سے انجمن کے بارے میں جو سنا ہو ہمیں بتائیں تاکہ کیانے والی نسلیں اس ویڈیو کے ذریعے لکھنو کی عدداری اور آداب کیا آداب ہیں مطلب کہ آپ جو نوہیں پڑھتے تھے اور کیا کیا دوشماریاں انہوں نے اٹھائیں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل جو ہے پور ویلر کا زمانہ ہے تو میرے خیال پہلے دو ایسا کچھ نہیں ایسا پہلے کچھ نہیں تھا ایسا تھا کہ صدر شہدی شیش مہل کے شہر تھے جن کا تمام رات نو آپ نے سن آئے جی جگہ شاہ کا روز رمانے والو اور میرے حسائن آؤ بار کہ تو یہ حالات تھے جب میں سمجھ 17 18 سارہ سال کے میری عمر ہوگی تو چندے کر کر کے عورتے بلاتی تھی سو گاڑی جاتی سائکلیں سو سائکلیں جاتی تھی لوگ کہتے جھٹو بچوں رضا رسائن آ رہی اور سخت چھے پھوٹے جیسے سعید بھائی فارمیسی والے ہم کو بتا دیں حضور آلم بینک والے دھمبے تڑھنگے تھے ہمارے ساتھ کے ہمارے بھائی ایک ہمارا کلاس فیلو ابھی ختم جو آلم یہ ہمارے سرپرز بھی تھے اور یہ ہماری جوانی کے دور میں سب ست پھوٹے چلتے تھے ست پھوٹی انجمن آگئے تو وہ وہاں کی یہ شان چاو کرتے کہ چندے کر انجمنیں بلاتی اور شیش محل بہت غریب تھا کھپ رہ لیتی کچھ دی ہوارے تھی پناہ تے چالیاں لگاتی تھی اور اسی سے انجمن کو سنتی اب تو ماشاءاللہ سے رونقی بدلی پہلی کافی تکلیفوں کا سامنا مومین کو شبیری انجمن جو ہے یہ حمیل سے بنی انہیں نے صد صاحب نے کہ بھئی صاحب آپ کے بچے ہیں ان کو تھوڑی مدد دیجئے تو خیر ان کو بھی دون بنا کر جی تھی آج ماشاءاللہ سے اضافہ ہے ازاداری میں اور ہمارے بزرگ بنی مہیند اور سائیکلوں کے دور میں بتا ہوں کو میں نے بھی دیکھا چھوٹا سائیکلیں اکھٹا کی جاتی تھیں اور ٹوکن باٹھا جاتی اس طرح کی باٹھا جاتی اس کی چاب یاں بعد میں مطلب جو بیچارے غریب لڑکے تھے نہیں پیسے دے پاتے تھے تو جیسے ایک روپیہ راہد بر کا سائیکل کا ہوتا تھا پچاس پیسے ہو دیتے تیمیمبر جاتا تھا کہ فرش آدھا پہتنا ضروری ہے اس طریقے سے اعتماد کیا ہو کسی نے غریب بہت تھی تو پورے پورے سامجلی تدد بارہ بارہ ویدے کرتے صبح آتے تھے اور دن میں اپنے کام پر سامجل پر یہ سو سال اگلے برس پورے ہو رہے ہیں سائی جروید صاحب نے قائم پیا جوزہ داری بند ہوئی لوگ کریں دیکھا کہ جیسے آج کل تازیہ لوگ نے گھور آگ اٹھا جی تھے اور گیا جا جا گرگا کام ملا مل گی کرونا بابا گی ہم نے کہا ہم اپنی تازیر سے اٹھائیں ہم مولا پر اپنا ہد عمران نوائے ماتم روز ماتم ہوگا سالو سال رہیں گے رہیں یہ فرش عذا پہ تو شفا اقینا آئمہ آتے ہیں تو شفا مل نہیں آپ سمجھ لئے کہ کسی ایک ممبر کو کوئی شیخ نہیں کرونا پورے جہان میں پہلا ہوئے بس ہمارے آپ کے اوپر سخت وقت میں عزداری اپنے اپنے یہ بھی یادگار سمجھ لی یادگار ہو یہ امتحان ہے اور جو اس ظہر کے اندر ہم پیچھ اڈیا چاہے انجیون کم امبر ہو یا علمے دار ہو تو اس کا عقیدہ کم ضر ہے اس کا عقیدہ مضبوط نہیں اس وقت مطلب احمت عبضائی کرنا چاہیے آپ نے بلائیا ہم آپ کی حمت عبضائی کرنے آئیں اس لئے تو بلائی کہ آپ سینئر ہیں لہذا آپ اتنا تجربہ ہے کس طریقے سے انجیومن کیا گیا ہاں دو باتیں اور آپ کو بتا رہے ہمارے دور میں جو ہماری صاحب حاضی آئی تو بڑا انقلاب آیا وہ انقلاب ہی آیا مجلومیہ بنا دی تھی راجی صاحب مجلومیہ سے گنچ مجلومیہ ان کو رضا حسین کا طور طریقہ جو بہت پسند تھا انجیومن جائے وہ تو ایک رجی پالتے چلے جاتے تو انہیں کہ ہم ایک نیا گروپ تیار کریں اور ماشاءالللہ ستران سال کارپیٹر بھی رہے مسلطر خیر ان کی بات بھی تھی حسین پوریان ہمارا لئے یہ بہت بڑا بھوک آمائی ہمارے سائی ویادی میں ایک دم سے سب لے گئے وہ رہی صاحب ان سے کہنے لئے جو آپ کی ریاض کی دکان ہیں جو چلائی ڈھلان آئی سیکل پاہا تک کہنے لئے اممہ بھائی بھائی سنو گے رکھو گے ہم نے بھائی بھائی کہنے لئے شاعر بھی بیت بھی حسن سعید بھی اب تم اکیلے رہ گئے ہو لہذا تم بھی چلے آؤ ہم نے کہا راجہ بھائی ہم نے آپ لفظ استاد کہا ہے موسی تو ہم آپ شام گشتا کی الفاظ نہیں بولنا چاہتے مگر ایک بات ہمارے سن لیے خامائے ماتھے پر ایرائر سائن لکھا یہ میٹ نہیں سکتا آپ تو بہت اچھے آپ کی آواز ہے تو شاہ بہت سلام کم اچھا سلام کے تیور بہت اچھا اچھا کریکٹر ہونا چاہیے آج مجھے کہنا نا چاہیے سم جنہیں نے درگائی کے گیٹ بنوائے سب کچھ یہ آپ نے سنا بڑا پیس کر چاہیے آفیس تک بنوائیا جلو جیوان پورا بودھو پڑے لکھے نہیں تھا گھوٹا چاہ پورا مکان لکھ دیا اور مجھے ہی دیا جا رہا تھا میں نے کہ اللہ نے مجھے سب دیا بہت سب کچھ دیا مولا ہمیں نہیں چاہیے بس ہم جہاں پر ہیں وہ ہم رہن دی ہم وہ ٹھیک لگ رہے ہیں اور یہ مولا کہا میں ٹھیک ہے آپ محبت سے کہا دونوں کی ضرورت ہوگی تو ہم دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں مگر ہم انجمن نہیں مدل پائیں ہیں ہمیں بلکے چاہیے ہمیں بٹھا دی ہے خوالہ کے معاملے میں کوئی سو دن کر سکتے بارہ لیے ہے کہ آپ لوگ ہیں اپنا ایک حساب بنائے رہے جی ضرور آپ سے بہت کوئی سیکھنے کو ملتا ہے اور انشاءاللہ ہم پولا بھی کرتے ہیں اس کو کوشش ازداری کا جو عداب ہیں وہ پر خراب ہیں ہم نے ناظرین سکھر کیا تھا ہم چاہیے ہم چاہیے کہ ہم ناظرین کرتی ٹھین یہ رو رو کے پھگا زینب ناشا پھر پھر دے سم زہرہ کا بھرا کھر ہوا برباد پھر 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 یاد ہے پھر یاد زینت کے لئے ڈالے ہے گردن میں جو قرآن سورا کے مسلمان سورا 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 مسلمان ہم آل پیمبر ہے انہیں یہ بھی نہیں یاد پھر یاد ہے پھر یاد پھر پھر یاد ہے پھر یاد خووی جاتی ہے برباد پھر یاد ہے پھر یاد پھر یاد ہے پھر یاد کیا 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 نام سائے ہوئے کیا کیا نام سہے غم ہم خید ہوئے غم ہر گام پیک تعدا ستم ایک نئی اپتا پھر یاد ہے پھر یاد فریاد ہے فریاد تپتے ہوئے سہرا کی زمین راہا میں کاٹے اور پاؤں میں چھالے اور پاؤں میں چھالے وش کھا کے نہ گر جائے کہیں سید سجاد فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد پردیس میں ہم اہل حرم ایسے لٹے ہیں فریاد سر سر نانگ پیریں ہیں سر نانگ پیریں ہیں رک رات تو دیتے تھے عزی فریاد ہے فریاد رے گھبراتی تھی زندہ کے اندھیرے میں سکھینا دشوار تھا جینا اب قید میں سوتی ہے وہی بے کا سو ناشاد فریاد ہے فریاد اب آنوں محمد ہیں نہ آباس نہ اکبر قاسم ہے ناس غر قاسم ہے ناس رے ہر ایک نے گھر چھوڑ کے مغتر کیا آباس فریاد ہے فریاد فریاد ہے فریاد رے روتی تھی سکینہ جو کبھی غم سے بھی لگ کر رے ہو جاتا تھا میں شر رے گالوں پہ لگاتے تھی تماتے سے تم حیجات فریاد ہے فریاد فریاد ہے فریاد فریاد رے ساہر غمشہ بیرو میں آسوں نہ رکیں گے رے تاہت بہیں گے تاہت بہیں گے اب ہم کو نہیں کچھ بھی مسائب کے سوایاں فریاد ہے فریاد 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 ہے فریاد ناظرین یہ تھے انجمن رضا حسین کے سینئر صاحب ویاس جناب فیاض صاحب جو اپنے انجمن اور لگنوں کی عزداری کے بارے میں بہترین باتیں ہمیں بتا رہے تھے ان کے شکر گزار ہیں اور اسی کے ساتھ ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ ان کا سایہ ہمارے اوپر برقرار رہے اور یہ زیادہ شاد و آباد رہے ہیں ابھی ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیئے خدا حافظ